سلام علیکم ورحمت اللہ پیارے بچو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہے شیسٹو سومب مینسونی و جیپونکم کیونکہ یہ ایک تو سیم گروپ سے تعلق رہتے ہیں ان کی بیماریاں بھی سیم سیم ہیں تو اس لیے ہم اس کو ایک ہی ٹاپک میں کور کریں گے شیسٹو سومب بیسیکلی یہ ٹریماتورز ہیں ان کو ہم بلڈ فلوکس بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ بلڈ میں رہتے ہیں اور یہ ڈیجیسٹو سسٹم کی ڈیزیزز کاؤز کرتے ہیں کیونکہ یہ انفیریر بیزنٹیرک یا انفیریر سپیریر بیزنٹیرک وینز میں یہ رہتے ہیں اور وہاں پہ یہ اپنی پیثالوجی کاؤز کرتے ہیں چلیں چل کے دیکھتے ہیں یہ کیا ہے یہ پلیٹی ہیلمنز کے ٹریماتورز سے تعلق رہتے ہیں ان کو بلڈ فلوکس کہتے ہیں کیونکہ بلڈ میں رہتے ہیں دونوں جو ہیں وہ ڈیجیسٹو سسٹم کو افیٹ کرتے ہیں یہ میزنٹیرک وینز میں رہتے ہیں ان کے جو سیکسز ہوتے ہیں سپریٹ ہوتے ہیں لیکن آپس میں اٹیچ ہوتے ہیں میل کے اندر گائنوں کو فورک کنال ہوتی ہے جس کے اندر فی میں رہتی ہے وہیں پہ ان کی کپولیشن ہوتی ہے اور وہاں پہ ایک دیتی ہیں مینسونی کے ششل ہوتے ہیں میں مسونی ارہانہ چوسے لیکن جو جہوس جل weary admire یمبر ہوتا ہے اس لانسام وجہYU نہیں جو ہوتے ہیں کے دیکھم ٱھار کر ساکتے ہیں یہ جس کے اندر فی Personnel میں ، غادتوں کیipples اور اندر خوبی سہیا میں بے یہ ن possess autumn... اس کا جو لائف سیکل ہے ویسے ہے جیسے شسٹو سوم ہیموٹوپیوم کے ہے وارٹر میں اس کا جو ہوتا ہے لاروہ ہوتا ہے سرکیریہ وہ ریلیز ہوتا ہے اور ہیومن باڈی کو یا اس کی سکین کو انفیٹ کرتا ہے اس کے بعد یہ شسٹو سومیولا میں کرمات ہو جاتا ہے اپنی جو اس کے ٹیل ہوتی ہے وہ شیڈ اوٹ ہو جاتی ہے اور سرکولیشن میں آ جاتا ہے جیسے سرکولیشن میں آگا یہ اڈلٹ میں کرمات ہو جاتا ہے اور وینس پلیکسز میں مائگریٹ کرتا ہے اب یہ دونوں میں سے ایک سپیریر بیزنٹیرک میں اور دوسرا دونوں جگہوں پر انفیٹ کرتا ہے وہاں پہ اس کے میل اور فیمیل ڈیویلپ ہوتے ہیں فرٹیلائزیشن ہوتی ہے اور وہاں پہ اس کی فیمیل ایک دیتی ہے اور وہاں سے اس کی ایک ایک سکریٹ اوٹ ہوں گے اور ایک سکریٹ اوٹ ہوکے سٹول میں پاس ہوں گے اور جب یہ ایک انوائرمنٹ میں جائے گا فریش وارٹر میں جائے گا وہاں اس میں سے اس کا میرا سیڈیم جو ہے وہ نکلے گا اس کے سیڈیاں ہوتے ہیں وہ موو کرتا ہے اور وہ کسی سنیل کو پینیٹریٹ کر کے سپوروسیسٹ میں کنورٹ ہو جائے گا اور وہ جو سپوروسیٹس ہیں ان سے ڈاٹر سپوروسیسٹ بنے گے اور وہ دوبارہ سرکیریا میں ڈیویلپ ہو جائے گا اور وہ ریڈی ہوگا نیو ہومن کو انفیٹ کرنے کے لیے اس کی جو ڈیزیزز ہیں وہ ساری کی ساری ایک کی ورے سے ہوتی ہیں یہ ہمارے امیون سسٹم کو ایویڈ کر سکتے ہیں بچ سکتے ہیں کیونکہ یہ اپنے اوپر ہیومن انٹیجنز کی کوٹنگ کر لیتا ہے جیسے ہی انٹر ہوگا وہاں پہ ایچنگ ہوگی ڈرمیٹیٹس ہوگا اور جو اس کے ایکز ہیں لیور کے اندر یہ گرینلومہ کاز کرتے ہیں کیونکہ اس کی جو انٹیجنز ہیں وہ ایکز سے ریلیز ہوتی ہیں تو اس کی ورے سے گرینلومہ بنتا ہے جس کی ورے سے ہپیٹو مگیلی بھی ہو سکتی ہے اس کے ورے فائیبروسس ہو سکتے ہیں اور ہیپرینشن ہو سکتی ہے جو ہپیٹو سائٹس ہوتے ہیں یوزیلی انڈیمیجڈ رہتے ہیں اس لیے جو لیور فنکٹن ٹیسٹ ہیں وہ بھی نارمل ہوتے ہیں جو شیسٹو فرم انسونی ہے یہ انفیریئر کولن کو یہ دیمج کرتا ہے اس کے وال کو کیونکہ یہ انفیریئر بیزنٹیرک وین کے اندر رہتے ہیں اور اس کے جو ایکز ہیں اس میں سے پروٹیولیٹک انزائم جگلتے ہیں جس کے ورے سے یہ وال کو دیمج کرتا ہے جو شیسٹو فرم جیپونکم ہے یہ بہت وین سوپیریئر اور انفیریئر دونوں کو یہ ڈیمج کرتا ہے اور یہ اپنی پیتھولوجی کاز کرتا ہے اس سے کیا ہوگا ڈیجیسٹو سسٹم میں بلیڈنگ ہوگی اور ہپیٹو میگیلی ہوگی اب جو موسٹ کامن کاز ہے ڈیتھ کی اس میں ایسو فیجل ویرسز بن جاتے ہیں مطلب خون کی اڑڈیاں آنا شروع ہو جائیں گی یا جو ہمارے جو ایسو فیگس ہے اس کی جو وینز ہیں اس میں بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اس کو ڈیگنوز ہم اس کے ایگ سے کرتے ہیں منسونی کا جو ایگ ہے اس کے جو لیٹرل سپائن ہوتی ہے جیپونکم کا روٹیمنٹر سپائن ہوتا ہے بلڈ میں ہمیں اسینو فیلے ملے گا سی و سی کراتے ہیں ریکٹل میں اوپسی بھی کرا سکتے ہیں اس میں ہمیں ٹیشوز میں ان کے ایگ مل سکتے ہیں یہ اس کا کامن پاتھ ہے کامن لائف سیکل ہے اس کا جو فری سومنگ سرکیریہ ہے وہ ہیومن کو سکن کو پینٹریٹ کرتے ہیں شسٹو سو مہورہ میں کنورٹ ہو جائے گا سرکولیشن میں آ جائے گا سرکولیشن کے بعد یہ اپنی اپنی دسٹینیشن پر چلے جائیں گے پورٹر سرکولیشن میں اور وہاں سے ان کے ایگ ریلیز ہوں گے اندھر جا کے ڈیویلپ ہوگا فرٹلیزیشن ہوگی اس کے ایگ ریلیز ہوں گے ایگ تینوں کے ڈیفرنٹ ہیں یہ منسونی کا دیکھیں لیٹرل سپائن ہے جیپو نیکم کا سپائن نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے ہیموٹو بیوم کا ٹرمینل سوائل ہوتا ہے اب اس میں سے جو ہنا وہ میرا سی ڈی آر ریلیز ہوگا وہ سنیل میں جائے گا سپوروسیسٹ بنے گا سپوروسیس سے آگے وہ دوبارہ جو ہنا اس کا سرکیریہ مطلب نکلے گا ڈیویلپ ہوگا اور وہ ہیومن کو انٹریکٹ کرے گا یہ اس کی مین چیزیں ہیں ان کو آپ پڑھیں سمجھیں اور اگر کوئی بات نہیں سمجھاتی تو آپ پوچھ سکتے ہیں تھینکی سو مچ اللہ حافظ